الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں اساس السرف کا سبق نمبر سات پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے چھے اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے پچھلے سبق میں ہم نے بیان کیا تھا فعل ماضی معروف بفتح العین یعنی عین کے فتح کے ساتھ تھا اس کا پورا بیان کیا تھا اور اس کی گردان بیان کی تھی اور کچھ سیغوں کی جو ہوتی وہ مشکتی آج کی سبق میں بیان کرتے ہیں فعل ماضی معروف بے کسر العین کی گردان اب یہاں پر عین کی کسرے کے ساتھ کی گردان کر رہے ہیں پھر اس کے بعد مشکے دیں گے جس میں بھی عین کے کسرہ ہوگا دیکھئے یہاں پر عین کلمے پر کسرہ آئیں یہاں پر سمیہ اس میں بھی وہی تمام طریقہ ہے سولہ سیغے ہیں چودہ سیغے ہیں جن میں سے تین مذکر غائب کے تین مونس غائب کے تین مذکر حاضر کے اور تین مونس حاضر کر دو متقلم کے سمیہ سنا اس ایک مرد نے سیغہ واحد مذکر غائب سمیہ سنا ان دو مردوں نے سیغہ تسنیہ مذکر غائب سمیعو سنا ان سب مردوں نے سیغہ جمع مذکر غائب سمیعت یا ساکن ہے سنا اس ایک عورت نے سیغہ واحد مونس غائب سمیعتا سنا ان دو عورتوں نے سیغا تسنیہ موننس غائب سمیعتا سنا ان سب عورتوں نے سیغا جمع موننس غائب سمیعتا سنا تو ایک مرد نے سیغا واحد مذکر حاضر سمیعتما سنا تم دو مردوں نے سیغا تسنیہ مذکر حاضر سمیعتما سنا تم دو سب مردوں نے سیغا جمع مذکر حاضر سمیعتی سنا تو ایک عورت نے سیغا واحد موننس حاضر اس میں جو ہیں وہ دو سیغوں مشترک رہتا ہے میں نے سنا مرد نے یا میں عورت نے سنا اور اس میں چار سیغوں ہوتے ہیں ہم دو مردوں نے یا ہم دو عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے سنا اب اس کے بعد یہاں پر اس کی مشک ہے دیکھئے کہ اس مشک میں کیا بیان کرتے ہیں یہاں مشک میں یہ سوال نمبر ایک ہے درجہ زیل مسادر سے فیل ماضی معروف بکسر لائن کی گردان لکھیں اور یاد کریں اب زہکن ہے تو یہ باب سمیہ سے زہکا یا زہکو حسنا اس کی گردان کریں گے ہم زہکا زہکا زہکو زہکت زہکتا زہکنا زہکتا زہکتما زہکتم زہکتی زہکتما زہکتنہ زہکتو زہکنا پھر آگے آتا ہے حمدن تعریف کرنا یہ بھی باب سمیہ سے اور اس کا ماضی معروف کا سیغہ بنے گا حمیدہ 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 حمیدو حمیدت حمیدتا حمیدنا حمیدتا حمیدتما حمیدتما حمیدتی حمیدتما حمیدتنا حمیدتو حمیدنا پھر آگے علمن جاننا تو یہ بھی باب سمیہ سے لنے گا مادی معروف پھر آگے آتا ہے اس کا مادی بنے گا پھر آگے آتا ہے سوال نمبر دو درجہ زیل افعال میں سے سیغوں کی پہچان کر کے سیغوں کے مطابق ترجمہ کریں یہاں پر دیکھیں سب جو ہیں ماضی بے کسر العین کی مثالیں ہیں باب سمیہ سے ہیں ہم یہاں پر سیغ کی تعین بھی کریں گے اور ترجمہ بیان کریں گے سب سے پہلے بخیلہ یہ فیل ماضی معروف ہے سیغہ واحد مذکر غائب ہے اس ایک مذکر نے بخل کیا کنجوسی کی بریقتہ یہ بریقتہ اور بریقتہ فیل ماضی معروف ہے سیغہ تسنیہ منس غائب ہے بریقتہ وہ دو عورتیں چمکی بریقتہ مرضتو یہ فیل ماضی معروف ہے سیغہ واحد متقلم ہے میں ایک مذکر یا ایک مونس بیمار ہوئے رقیبہ یہ فیل ماضی معروف ہے سیغہ تسنیہ مذکر غائب ہے باب سمیہ سے ہی ہے سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں سب باب سمیہ سے ہی ہے تسنیہ مذکر غائب ہیں تو وہ دو مذکر سوار ہوئے عجیبو فیل ماضی معروف ہے سیغہ جمع مذکر غائب ہے ان سب مذکروں نے تاچب کیا غصب تنہ فیل ماضی معروف ہے سیغہ جمع موننس حاضر ہے تم سب عورتوں نے غصب کیا بلکہ یہاں غزب تنہ ہے سواد نہیں ہے غزب تنہ ہے تم سب عورتوں نے ناراض ہوئی تو وہ سب عورتیں ناراض ہوئی اگر سواد ہوتا تو ہوتا چھیننے کے معنی میں حصیرت حصیرت فیل ماضی معروف ہے سیغہ واحد موننس غائب ہے حصیرت تو نے شمار کیا ایک بھی معنی بھی ہو جائے گا تو نے قید کیا یہ بھی معنی ہو جائے گا حصیرت تو یا روکنے کے معنی میں تو روک ہے تو روک ہے تو ایک موننس نے روکا تو وہ ایک موننس نے روکا سیغہ واحد موننس غائب ہے طبع تم فیل ماضی معروف ہے سیغہ جمع مذکر حاضر ہے تم سب مرد تھک گئے زفر نہ فیل ماضی معروف ہے سیغہ جمع موننس غائب ہے زفر نہ وہ سب عورتیں کامیاب ہوئیں تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر سات اساس السرف کا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیا آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں کوئی کمی ہوتے سلسلہ فرمائیں اور ہمارے چینل مفتی گل لید مصباحی درسل ادامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ